سر آپ کے لیڈر کی ہتیاں ہوئی ہے آپ کیا کہنا ہے نتیش کمار جیسے ہی دوبارہ بیہار کے مکہ منتری بنے انہوں نے ایک سوغات دیا ہے اور گپال گنج میں ہمارے پارٹی کے ایک سینئر نیتا عبدالصبان صاحب کی ہتیاں کر دی گئی اور ان کے سر میں اور ان کے پیٹ میں گولیاں مار کر ان کے ہتیاں کر دی گئی ہے اور بازو جو ڈسٹرک ہے سیوان میں بھی ہمارے ایک سینئر لیڈر کے ہتیاں کر دی گئی آج سے دو ماہینے پہلے تو ایسا لگ رہا ہے کہ نتیش کمار کے راج میں کوئی کوئی لائن آڈر کے کنٹرول نہیں ہے راجت نہیں ہے بی جے پی آئی تب بھی یہ لائن آڈر کا مسئلہ برخرار ہے اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ اب تک سرکار کی طرف سے کوئی ایکشن نہیں لیا گیا کیوں عبدالصلام صاحب کو ان کا ان کی ہتیاں کی گئی کون ہے ان کے پیچھے کون ہیں لوگ کیا کر رہے ہیں لوگ اس پر کوئی ایکشن نہیں لے رہے اور یہ پوری پوری ذمہ داری سرکار پر آتی تو یہ جو ہے موڈی سرکار کی ناکامی ہے کہ لیگل گیارنٹی جو ایم ایس پی کیلئے ڈیمانڈ تھا ان کا اس کو پورا کرنا چاہیے تھا انہوں نے ایک ایک ایکسپرٹ کمیٹی بنائی جولائی بارہ دوہزار بائیوز کو اس کا کیا ہوا نہیں معلوم تو کسانوں کا یہ جو مطالبہ ہے کہ لیگل گیارنٹی ہونا ایم ایس پی کے اوپر پورے پورے کراپس کے اوپر اور دوسرا ان کا یہ ہے کہ ایمپلیمنٹیشن سومیناتن کمیٹی کمیٹی کا فارمولا تو دو چیزیں ضرور یہ کرنا کیوں سرکار اس کو ٹائم پاس کر رہی ہے ٹائم خرید رہی ہے اب آپ ایسا روک رہے ہیں ایسا کوئی ایک فوج آنے والی ہے پڑوس سے پڑوس کی دیش سے کسانے بھائی کیا ہونے والا ہے آپ کیلے لگا رہے ہیں آہ روڈ بلوکس کر رہے ہیں ایک عجیب محول کر کر رکھ دیا آپ ان کے مطالبہ ہے ان کا ڈیمانڈ ہے لیگل گیارنٹی ہونا چاہیے ایم ایس پی کے پورے کراپس کے فرق خوبول کرنا چاہیے دیش کے بدان منتری کو فوراں چنا ہوا رہے ہیں ان کو ہی فائدہ ہوگا دیش کمار نے اسے کمار دیش کمار جوڈا کبھی کیا ہے لوگوں کا میری بہل فائدہ شاکتا ہے ایسا کمار رہا ہے بھائی چیف مینٹر کے بعد دور ہونا چاہیے موسیقی 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 موسیقی